نمسکار دوستو میں ہوں جتو اور میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جتو ریولیوشنری فارمر میں تو پشو دھن کے رکھ رکھاؤ میں نہ کیول اس کے دانے چارے کی ایک اہمیت ہے بلکہ اس کے جو شاریدک جو رکھ رکھاؤ ہے جیسے کی اس کے سینگوں کو بنانا اس کے کھروں کا رکھ رکھاؤ ٹھیک سے کرنا اس کے شریر پہ جو انچاہے بال ہیں ان کو کاٹنا ان تمام طرح کی چیزوں کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے تو آئیے ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں ایک ایسے ہی مہانبھاؤ کے پاس جو کی ان ساری چیزوں کو کرنے میں ایک پشو پالک کی مدد کرتے ہیں اس پشو دھن کے رکھ رکھاؤ میں ان کا ایک جو سینگ سے لے کر کے کھر بنانے میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان میں کافی ان کی جو مدد ہے کافی کارگر صد ہوئی ہے تو سر نمسکار نمسکار جی تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کیا شب نام ہے وہ بتائیں میرا نام سر نصیب ہے نصیب سر ہے گاؤں کنگڑ سے گاؤں کنگڑ سے جنا بھیوانی ڈشٹک بھیوانی ہریانہ سے سمبند رکھتے ہیں سر اور کافی لمبا ان کو تجربہ ہے کافی اچھا جو دکتیں جو سینگ اور کھروں سے ریلیٹیڈ آتی ہیں اور ایون جو پشو کے جو دات بڑھ جاتے ہیں ان سبی میں اپنی وہ سیوائیں دیتے ہیں تو سر میں جاننا چاہوں گا سن 1997 میں سکھا تھا ٹھیک ہے اور میرے کو اس کو کرتے ہوئے 21 سال ہو چکے ہیں 21 سال ہو چکے ہیں 21 سال چلا ہوا ہے اور پتہ جی کو چوٹ لگنے کی اکار میں نے یہ کام سکھنا پڑا مضبوری تھی اب میں اس کو ایک نوکری کی طرح کرتا ہوں پیشہ آپ نے اس کو اپنا یہ دیکھ سکتے ہیں کافی شاندار پیشہ انہوں نے بنا لیا ہے اور سر میں اسے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ کافی کافی مہین کام ہے خون نکل سکتا ہے یا کھر اگر کچھا کر جائے تو پشو کے کافی پریشانیاں آ سکتی ہیں تو کس طرح کا پرسکشن آپ نے اس چیز کے لیے لیا ہے وہ بتائیں تھوڑا سر جیسے میں سنگھ بناتا ہوں مجھے یہ پتہ لگ جاتا ہے یہ سنگھ کیسا ہے کچھا ہے پکا ہے کہاں تک کچھا ہے ایسے ہی پیر کو بنانا ہوتا ہے پیر میں بھی ڈیل ہو جاتی ہیں چھالے ہو جاتی ہیں مواد ہو جاتی ہیں ان کو اچھے ڈنگ سے بنانے کے لیے ایکسپرینس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہاں پر کچھا ہے کہاں تک کچھا ہے کچھا ہے تو دیکھ سکتے ہیں جو تجربہ ہے اس سے سر پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے جو ٹول ہیں جو ان کے جو دیکھ سکتے ہیں جو ان کے ٹول ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں کھر کاٹنے والے ٹول سے لے کر کے چھینی ہتھوڑا سے لے کر کہ کافی شاندار ان کو تجربہ ہے تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تب تک اب تک آپ نے اپنی شیوائیں کافی تجربے دار اور کافی اچھے جو پشو پالک ہیں ان کو اپنی شیوائیں دی ہیں تو میں ان کا نام جاننا چاہوں گا مکھت ہے جو اچھے جو نامی گرامی بریڈر ہیں یا اچھے پشو پالک ہیں ایک بار ان کا کچھ نام بتائیں سر میں ساتھ سٹیٹ میں کام کرتا ہوں اور میں کام شروع کیا میرے گاؤں سے ہی جیسے میرے گاؤں میں بہت اچھے ہوئے پاری میشٹر نرشی کمار اور درمپال گویت سنجے گویت اور ایک پون کونگڑ سر ہیں کونگڑ سے احسار یہ پون سنوپ نفے ان کے پاس کھلی جوٹا تھا اب ارجون ہے بہت اپہمیس ہے اور گاؤں میں ایک مٹرو ہوئے پاری ہے جوگندر ہے رامیر آج میر ہے بلو ہے بہت اچھے ہوئے پاری ہیں عمرہ سے سرجیت ہیں سنجے کوچھ ہیں اور دیوندر کوچھ روتک سے ہیں سندر کوچھ بیوانی سے ہیں اور سر بہت سارے ہوئے پاری کرمبیر سر بھی آپ کی لسٹ میں شاید کرمبیر سناریہ سے ہیں اور سر جن کے پاس یوراج بھل ہے تو دیکھ سکتے ہیں مونویر ہے ٹیٹولی سے جن کے پاس راجہ بھل ہے ایسے بہت اچھے ہوئے پاریاں ہیں سر تو یہ تو آپ نے ہریانہ کی جو تمام جو نامی جو ہستیاں ہیں پشو پالن کے فیلڈ میں ان کا نام بتایا ہے جو ادر سٹیٹ میں جہاں پر آپ سیوائیں دیتے ہیں ایک بار میں ان کا نام اور جاننا چاہوں گا پنجاب میں لالی بادل ہیں جو سکویر بادل کے بتیجے ہیں اور سیرواز ہیں پاؤوشنگ ہیں ایک چیرمین جی ہیں اور سر ڈلی میں دیوندر گوجر ہے دیوندر گوجر سر ہے اور آندھرا میں میں جاننا چاہوں گا سر آپ نے آندھرا میں بھی کافی اچھے پشو پالک بتائیں ہیں آندھرا میں میں نے کام کیا ہے آندھرا میں راجیو ہے جو پچیز لاکھ کی بینس لے گئے تھے لکشمی لکشمی شنگ میں بھی میں کام کرتا ہوں کپور شنگ کے کام کرتا ہوں ہنشیارہ پیٹی ماسٹر کے کام کرتا ہوں بہت اچھے اچھے پشو پالک ہیں تو سر جتنے بھی اچھے پشو پالک ہیں جو ان کے پشو راشتی ویجیتہ پشو بنتے ہیں ان سبھی کے یہاں پر اپنی سیوائیں دیئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کافی تجربے دار ان کا ایکسپیرینس ہے اور ایسے ہی مہانباؤ کو آج ہم اپنے ویڈیو میں کور کرتے ہوئے تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سنگ بنانے میں کیا کچھ ہنر چاہیے اور کن مہین باتوں کا آپ دھیان رکھتے ہیں پر وہ بتائیں سر جیسے سنگ بناتے ہیں بڑی بھیس ہے ان کو تو یہ کہ بیوٹی بنا جاتا ہے سپائی کی جاتی ہے سنگ کی جس سے وہ اچھا لگے اور سنگ بنانے کی کلا چھوٹے بچے میں ہوتی ہے جس سے ہم سیدھا سنگ جا رہا ہے جیسے یہ دیکھیں آپ یہ بچہ میں نے پہلے پانچ مہینے کا بنایا تھا اب یہ اس کی اوپر نو مہینے ہو چکی ہے اب میں اس کا سنگ بنان رہا ہوں اس کا سنگ سٹارٹنگ میں ایسے سیدھا جا رہا تھا اب یہ ایسے ہے سنگ کو میں بنا کے کوئی سیدھا سنگ جاتا ہے چھوٹی عمر کا کوئی بچہ میرے پاس آتا ہے تو اس کو میں ایسے راؤنڈ بنا دیتا ہوں ایسے آپ پسند کرو ڈرائنگ پیپر پر فوٹو چھاب لو ایسے بننا چاہیے میں ایسے ہی سنگ بنا دیتا ہوں ہنر سر نے بتایا ہے کہ جیسا مالک چاہیں گے ویسے ہی سنگ کی شیپ کر کے وہ پشو جو کی کسورا وستہ میں کسورا وستہ میں پورا پکنے کے بعد پورا پک جاتا ہے جیسے کی یہاں پر میں دکھانا چاہوں گا جیسے کی اس بل کا جو سنگ ہو چکا ہے اب جیسا اس کی بناوٹی یہ لے چکا ہے اب اس میں زیادہ فیر بدل سر نہیں کر پائیں گے لیکن کسورا وستہ میں ان کے پاس کافی اچھا موقع ہوتا ہے کہ وہ اس کے سنگ کے ڈیزائن کو منڈاہے طریقے سے ڈھال سکتے ہیں تو سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جیسے کی چھوٹا مورا نسل کا کاف ہے تو اس کے کیسے کیا کچھ سنگ موڑتے ہیں اس میں تھوڑا سا بتائیں سر سنگ کے اندر نسل ہوتی ہیں یہ میرے کو بتا ہے میں یہ یوٹیوب پہ بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ کوئی میرے سے کام سکتا ہے میں اسی کو بتا سکتا ہوں میں نے سکھا میرے کو بھی بتایا گیا میرے گروہ نے اس کے اندر نسل ہوتی ہیں ان کو دیان میں رکھنا ہوتا ہے کس نسل کو گسانا ہوتا ہے کس کو موڑنا ہوتا ہے کس کو کیسے کرنا ہوتا ہے ہم سنگھ کو سنگھ نہیں مانتے اے جے گیا کی بیل مانتے ہیں گیا کی بیل مانتے ہیں بہت ہی شاندہ گیا کی بیل کو ہم کہیں بھی چڑھا سکتے ہیں ایسے ہم سنگھ کو کہیں بھی گھما سکتے ہیں کہیں پر بھی گھما سکتے ہیں کسورہ بستہ میں جو اس کی نسے ہوتی ہیں جو بلڈ لے کر کے جاتی ہیں اس کے سنگھ میں اور پھر اسے اس کو نوٹریشن جو ملتا ہے پوشٹکتہ ملتی ہے سینگھ جو آگے بڑھتا رہتا ہے ان نسوں کا بکھو بھی گیاں ہے سر کو کہ کس طرح سے ان کو مولڈ کیا جائے تاکہ جو جیسی سندرتہ اس میں چاہیں بیسی مل سکتی ہیں سر کھوروں میں جب آپ کھور بناتے ہیں تو کیا کچھ دھیان رکھتے ہیں وہ بھی بتائیں سر سر کھور بنانے میں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے بہت سارے میں کچھ کانکر چوبہ لگ جاتا ڈیل بن جاتی ہے خون میں مواد بن جاتی ہے جس سے ڈیل بن جاتی ہے پسو لنگڑا ہو جاتا ہے چلا نہیں جاتا اور پاؤں پھر جاتے ہیں ایسے پاؤں رہنے چاہیے اور پاؤں ایسے ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہمیں کھور کو بنانا پڑتا ہے اچھی شیف کے لیے اس کے پاؤں اسی دے رکھنے کے لیے کھور کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو چلنے فرنے میں دکتیں نہ آئیں اس کے پیل ٹیڑے میڈے نہ ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں خوروں کا بھی سر نے بتایا ہے تو سر اس کے بعد میں جاننا چاہوں گا کہ ہیئر کٹنگ کی بھی آپ نے بتائی کہ آپ سیوائیں دیتے ہیں تو اس کی کیا کچھ جرورت پشو پالک کو ہے کیوں بال کٹوانے چاہیے ہیں ہیئر کٹنگ کرنے سے پہلے نمبر تو توجہ میں نکھارا جاتا ہے اس کے اندر پرجیویں کا پرکوپ نہیں ہوتا چچڑ کلیلی یہ سوری کچھ نہیں ہوتا اور توجہ مکمل کی بھی طرح رہتی ہے نوانے میں آسانی ہوتی ہے مالش کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور دھوب میں ہم بانتے ہیں تو کئی بھی چمرہ پن یا بھورا پن ہوتا ہے اس سے کلر بلیک ہو جاتا ہے اس کا اچھا آگیس رہتا ہے تو جو سورج سے جو اس کو وٹامین ڈی ملتی ہے تو وہ بال کر جانے سے اس کو زیادہ اچھی طرح سے مل پاتی ہے اور اس کی چمکدار تچہ زیادہ کالے رنگ میں اُبر کر آتی ہے تو سر یہ سیوائیں بتائیں اس کے علاوہ کیا سیوائیں دیتے ہیں جو آپ نے بتائی ہے سینگھناتا ہوں پیر بناتا ہوں بال کارتا ہوں اور کسی بہنس کے جوٹے کے کھاگڑ کے بیل کے گائیں کے جار بڑ جاتی ہیں میں ان کو بھی کارتا ہوں جار بڑ جانے سے آپ کو کیسے تو پتا چلتا ہے اور کیا کچھ اس میں پریشانیاں پشو کو آتی ہیں وہ بتائیں سر پشو جار بڑنے سے نہیں تو اچھے طرح چر پاتا ہے کھا پاتا ہے نہیں اس کو جگال سکتا ہے اور اس کے کارن پسو دوبلا پتلا ہو جاتا ہے دودھارو پسو ہمیں اس کا جگالی کرنے سے اور یہ گوبر کو دیکھنے سے پتا لگتا ہے اس سے اچھے طرح سے پچ نہیں پاتا ہے کھانا جیسے کھاتے ہیں ویسا ہی نکلاتا ہے گوبر میں جگالی کرتے وقت موہ میں جھٹکا لگتا ہے جیسے گھڑا سا ہوتا اس میں کچھ ریلیٹڈ جو جو اس کے اندر کے جو دانت ہوتے ہیں جسے وہ جگالی کرتا ہے اس کی سر نے بتائیں اگر اس میں بھی وہ زیادہ بڑھ جائے یا ٹوٹ جائے تو ویسی سمجھیاں میں بھی سر اپنی سوائیں دیتے ہیں تو سر میں آگے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا جو پرسکشن آپ نے لیا وہ تقریبا کن سے لیا کون آپ کے گرو جی ہیں وہ بتائیں یہ کام میرے پتا جی بھی کرتے تھے لیکن ان کا پہ ٹوٹنے کارن میرے کو کرنا ہے پڑا تو میں نے یہ کام میرے ماما جی سے گاؤں ایگرہ سے ازوک کمار سے شکھا وہ بہت اچھے تجربے کار ہیں کم سے کم بھی 45-46 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کا اور میرے کو بہت اچھے سے کارن سکھایا ہے یہ وہ ان کا بار بار دھنیواد کرتا ہے دھنیواد کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اپنے گرو کے پرتی جو ان کا جو سردہ ہے وہ دکھاتے ہوئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ننہ جو بل ہے جو کشور اوستہ میں ہے اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں سنگ کی جو شیپ ہے اس کو ڈھالتے ہوئے اپنے حساب سے تو کچھا اور پکا جو سنگ ہوتا ہے کہ کہاں پر اس کو اگر چھلیں گے تو اس میں خون نکلائے گا یہ ان کو بکھو بھی پتا ہے ایک بار بتائیں سنگ بناتے وقت آپ کون سے اجاروں کا یوز کرتے ہیں وہ دکھائیں سر پہلے میں چھینی اور اتھوڑے کو یوز کرتا ہوں بعد میں کٹریت بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور زیادہ اور پھر یہ ریتی ہوتی ہے پھر ریکمار ہوتا ہے یہ موٹی کٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ رف کٹنگ کے لیے یہ سوائل کٹ فائل ہے یہ اور زیادہ مہین اس کو باریک باریک زیادہ اس کو نکھارنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں باریک کٹنگ کرنے کے لیے اس کے بعد سر ریکمار لگاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں پولیسڈ سنگ ایسے بن کے تیار ہو جاتا ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سنگوں کی جو بناوٹ ہے وہ سر نے کمپلیٹ کر دی ہے اس کے بعد سر ہمیں بتائیں گے کہ کھروں کی کیا کچھ دیکھ ریک وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کھر بنانے کی جو پرکریا ہے لگائیں سر وہ شروع کر دی گئی ہے جو پرکریا 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 ہے இல یہ ہے parce کھ p چھے س关 Quiz سکتے ہیں کھر سکتے ہیں موسیقی 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 سر یہ پاؤں گھوم چکے تھے اس کے کارن یہ ادھر پاؤں گھوم رہے تھے آگے سے اس کو دہر رہا تھا کور کر رہا تھا اس کو اچھا اور سیدھا بنانے کے لیے تو یہ ایسے ٹرن ہو کر کے اور اس نکھون کو داب رہا تھا اس کی کٹنگ جادہ کی گئی ہے اس کی کم کی گئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہنر ہے یہ ان کے پاس بکھو بھی ہے پہلے یہ بہت بڑا تھا یہ چھوٹا تھا اور اس کی میں نے سیٹ بنائی سیٹ بنائنے سے ہی پاؤں اچھے ٹکے گا اچھا ٹکنے لگ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھولے تو یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں جو کھر تھے جو بڑ رہے تھے وہ دیکھ سکتے ہیں کاٹ کے چھاٹ کے ان کے چھٹائی کر کے بلکل سٹیک کر دیا گیا ہے اب اس بل کو کھول دیا جائے گا یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ چھوٹا بل ہونے کی وجہ سے چنچل زیادہ ہے اس لیے اس میں اتنی سمجھ سے آئی نہیں تو بڑا بل جو ہوتا ہے ویٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے آرام سے بیٹ جاتا ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں یہ جانتے ہیں یہ کھڑا کر دیا گیا ہے اس نے ان بول gusto تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بتانا بڑا ہوا تھا یہ بتانا بہرا اور اس سے اب اس کے سار خلف گیا ہے šeڈ گھرا پہلے ایسے ٹکارا اب یہ ایسے ہیں اور سیدھا کرے گا براؤی根 کمی نہیں آئے گی اور جنرلی جو کمپیٹیشن ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کٹڑی ہے کٹڑا ہے اس کا پیر سیدھا ہے یا وہ ٹیڑا ٹیک رہا ہے اس کے بھی انگ اس کو ملتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ان میں کافی مدد سر دیتے ہیں تو سر میں جاننا چاہوں گا کوئی آپ کی سیوائیں لینے کے لیے اگر آپ کو کوئی سمپرک کرنا چاہے تو کس نمبر پر سمپرک کرنا کر سکتا ہے اور تقریباً کیا کچھ فیس ہے آپ کی وہ بتائیں میرا نمبر ہے سر 999 15 38 748 اور میں سینگ بنانے کے پیسے آزار روپے لیتا ہوں پیر بنانے کے بارہ سو لیتا ہوں اور ہیر کٹینگ کے میں آزار روپے لیتا ہوں کسی پسو کی جار بجاتی ہے ایک جار کٹنے کے میں پندرہ سو روپے لیتا ہوں اس طریقے سے میرا یہ ریٹ لسٹ ہے میں یہ پیسے لیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں سر نے بتا دیئے ہیں کہ اپنی سیواؤں کے کیا کچھ چارجز وہ اپنے یوزر سے لیتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا دوسرہ اتنا شاندار یہ جو آپ کی جو سکل ہے آپ کا جو گھنر ہے وہاں نے دکھانے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیا اپنے بھائی پہنے کے لیے آپ کی جو سکتے ہیں موسیقی موسیقی